السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس لائیو کلاس میں ہم صورت الفیل پڑھیں گے صورت الفیل مکی صورت ہے اس کے پانچ آیات اور ایک رکو ہے اس سے پہلے ہم شروع کریں آپ سے ایک گزارش ہے تمام بہن بھائیوں سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسری بات آپ ساتھ ساتھ میں قوائد کا خاص خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ آپ ریپیٹ کریں تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو یہ صورت اچھے سے آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میم پر اظہار ہوگا میم ساکن کے بعد تا آیا ہے اس لئے یہاں پر اظہار ہوگا اس اظہار کو اظہار شفی کہتے ہیں میم ساکن کے بعد جب با یا میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفی ہوتا ہے روہ کو پور پڑھیں گے روہ کے اوپر زبر ہے اَلَمْ تَرَوْ قَيْ يَعْلِينَ ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے فَا کو خینچنا نہیں فَعَلَى کسی بھی حرکت والے حرف کو خینچنا نہیں اَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ كَيْفَ فَعَلَى رَبُّكَ رَبُّكَ غَا کو موٹا پڑھیں گے باقی کسی بھی حرکت کو خینچنا نہیں بِأَصْحَابِ الْفِيلِ بِأَصْحَابِ کو موٹا پڑھیں گے حَا کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک علف کے برابر خینچ کر پڑھیں گے بِلْ لَامْ کو ہلانا نہیں فِي یا مدہ ہے ایک علف کے برابر خینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں لام ساکن ہوگا تو مدل عارض وقفی ہوگا تین سے پانچ سیکنڈ لمبا کر کے وقف کریں گے اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ انجلانے کی صورت اِلَام کی زیر بھی پڑھی جائے گی اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ اَلَمْ میم ساکن کے بعد یا آیا ہے اس لئے اظہار ہوگا اس اظہار کو اظہار شفی کہتے ہیں یا جیم کے اوپر قلقلہ ہوگا جیم ساکن ہے اس لئے اس پر قلقلہ ہوگا حروف قلقلہ پانچ ہیں قَوْتَ بَاجِيمْ دَال جب بھی یہ ساکن ہو تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے اَلَمْ يَجْعَلْ لام کو ہلانا نہیں کئی یالین ہے تو نرمی کے ساتھ کھینج کر پڑھیں گے دَهُمْ میم کے بعد پھر فَا آیا ہے اس لئے یہاں پر بھی اظہار شفی ہوگا اَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَوْلِيلْ فِي یا مَدَّا ہے ایک قلقل کے برابر کھینج کر پڑھیں گے طوزاد کو موٹا پڑھیں گے لی یا مدَّا ہے ایک قلقل کے برابر کھینجیں گے لیکن وقف کی صورت میں لام ساکن ہوگا تو تین سے پانچ سیکنڈ آپ کھینج کر پڑھیں گے لَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَوْلِيلْ اور ملانے کی صورت میں لیوں ادغام باغنہ ہوگا یہاں پر قائدہ دیا ہوا ہے ادغام باغنہ ہوگا فِي تَوْلِيلِهُمْ وَأَرْسَلَ ملانے کی صورت میں ادغام باغنہ ہوگا وَأَرْسَلَ وَأَرْسَلَ روح کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ روح ساکن سے پہلے زبر ہے سَلَ باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو خینچنا نہیں عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ یالین ہے نرمی کے ساتھ چھینٹ کر پڑھیں گے ہم طوئرن طوئرن تو آپ کو موٹا پڑھیں گے ان کے حرف مستعالیہ میں سے ہے رن را کے اوپر دو زبر ہے اس لئے موٹا پڑھا جائے گا رن تنوین کے بعد حرف حلقی کا حرف آئے ہے یہاں پر اظہار ہوگا اس اظہار کو اظہارِ حلقی کہتے ہیں اس اظہار کو اظہارِ حلقی کہتے ہیں طوئرن عَبَا بیل عَبَا علف مددہ ہے ایک علف کے برابر خینچ کر پڑھیں گے بی یا مددہ ہے ایک علف کے برابر خینچیں گے لیکن واقف کی صورت میں جب لام ساکن ہوگا تو تین سے پانچ سیکنڈ واقف کی صورت میں آپ لمبا کریں وَعَرْسَلْ عَلَيْهِمْ طوئرن عَبَا بیل ملانی کے صورت میں لام کی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا تَرْمِيْهِمْ تَرْمِيْهِمْ روا ساکن سے پہلے زبر ہے روا موٹا پڑھیں گے مِي یا مددہ ہے ایک علف کے برابر خینچ کر پڑھیں گے ہم میم ساکن کے بعد با آیا ہے اس لئے اخفاء شخفی ہوگا گناہ کے ساتھ پڑھیں گے تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ 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 علف مددہ ہے ایک علف کے برابر خینچ کر پڑھیں گے روا کو موٹا پڑھیں گے روا کے لئے زبر ہے موٹا پڑھا جائے گا تِم تنوین کے بعد حرف یرملون کا میم آیا ہے اِذْغَام باغنہ ہوگا اِذْغَام باغنہ ہوگا بِحِجَارَةٍ مِن سِجِّل نون ساکن کے بعد حرف اخفہ کا حرف آیا ہے اس لئے نون ساکن پر اخفہ ہوگا اس اخفہ کو اخفہ حقیقی کہتے ہیں سجیل یا مددہ ہے ایک علف کے برابر خینچ کر پڑھیں گے وقف کی صورت میں لام ساکن ہوگا تو تین سے پانچ سیکنڈ لمبا کر کے وقف کریں گے بِحِجَارَةٍ مِن سِجِّل تَرْمِهِمْ بِحِجَارَةٍ مِن سِجِّل اور ملانے کی صورت میں تنوین کے اوپر اخفہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حرف اخفہ کفہ آیا ملانے کی صورت میں سجیل اس اخفہ کو اخفہ حقیقی کہتے ہیں فَجَعَلَهُمْ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں میم ساکن کے بعد کیا پھایا ہے اس لئے اظہار ہوگا اس اظہار کو اظہار شفی کہتے ہیں فَجَعَلَهُمْ قَعَصْ قَعَصْفِمْ مَأْقُولْ سوات کو موٹا پڑھیں گے کل کلہ نہیں ہونا چاہے فِمْ تنوین کے بعد حرف یرملون کا میم آیا ہے اضغام باغننا ہوگا اور حمزہ ساکن تھوڑا جھٹکے کے ساتھ عدا کریں گے قَعَصْفِمْ مَأْقُولْ مَأْقُولْ نہیں پڑھا جائے گا مَأْقُولْ واو مدہ ہے ایک کے برابر خینچ کر پڑھیں گے وقف کی صورت میں لمب ساکن ہوگا تو تین سے پانچ سیکنڈ وقف کی صورت میں لمبا کر کے وقف کریں گے فَجَعَلَهُمْ قَعَصْفِمْ ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ لَمْ يَجْعَلَهُمْ كَعَصْفِمْ مَأْتُول صدق اللہ العظیم آج کی اس کلاس میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے غلطی کو تہیمہ تیک کیئر خدا حافظ قرآن قریم کو آن لائن سیکھنے کے لئے لرن قرآن لائیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی کلاس کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں